بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے کہ لپاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے رکھے جی ویورز و میرے بہن بھائیوں آج آپ کے انیس کچن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی شاندار اور مزیدار طریقے سے تیار کی گئی بریانی کی ایسے آسان سی اور مزیدار سی ریسپی کہ سب وافہ کرتے رہ جائیں گے چکن بریانی کی یہ ریسپی اتنی سپیشل کہ اس کے بناتے ہوئے جو خوشوائے گی وہ پورے محلے میں گھوم جائے گی تو یہ چکن بریانی کی ریسپی اتنی مشکل ریسپی نہیں ہے پانچ ساتھ منٹ میں جس آپ کو میں بتا دوں گی کہ یہ ریسپی کس طرح سے اور کتنی آسانی کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو کرنا آپ کو صرف اتنا ہے کہ ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہے جس تو چلتے ہیں اپنی بہت ہی مزیدار اور شاندار سی اس آسان سی ریسپی کی طرف جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں یہاں پہ اللہ پاک یہ عطا کردہ ہم نے تمام نیم تو کوئی ترتیب سے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ٹوکے جی ہم نے بہت ہی صاف سترا سا چکن لے لینا ہے بونلس یہاں پہ میں نے زیادہ استعمال کیا ہے بونلس اگر چکن نہیں اویلیبل تو کوئی شنیاں آپ بونل کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو اس چیز کا کوئی شنیاں بوکے جی یہاں پہ میں نے باسمتھی رائس لے لیا ہے اور یہاں پہ پیاس ٹامارٹر لسن ادرک پودینہ اور مسالہ جات املی اور بریانی مسالے وغیرہ جو ہیں وہ میں نے ایک جگہ ترتیب سے اکٹھے کر کے رکھ دیا ہیں جن کی کونٹیٹی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتی رہوں گی جب ہم اس کو تیار کر رہے ہوں گے اور اب سب سے پہلے ہم نے ایک کپ جو ہے وہ گھی لے لینا ہے یہاں پہ ایک کڑائی میں مینی گھی کا جو ہے وہ ایک کپ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ تقریباً پانچ ادرت درمیانی سائز کے ہم نے پیاس جو تھے کٹنگ کر کے رکھ دیئے تھے وہ ہم نے اس ایک کپ میں شامل کر دینا ہے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے مسالہ بنانا ہے جس کے ہم نے تیے لگانا ہے اس کے ساتھ ہی کٹنگ کیا ہوا اللسن اور ادرک جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھا سا فائن سا گولڈن براؤن کلر جو ہے وہ دے دینا ہے تو یہ اس ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے پیاس براؤن ہو رہے ہیں اور لسند درگ بھی تو اس کے ساتھ ہم اب چاولوں کے لیے جو ہے وہ پانی رکھ دیتے ہیں چاولوں کو ہم نے بوائل کرنا ہے ایک بڑے پتیلے میں میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا اس میں میں نے پودینہ اور نمک کو شامل کرنا ہے یہاں پہ رائس ہمارے پاس ڈو کیجی ہے تو میں نے فو ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک اس میں ایڈ کی ہے اور پودینہ جو ہے وہ ایک پیالی میں نے یہاں پہ استعمال کر لیا ساتھ ساتھ ہم پیاس بھی براؤن کریں مسادہ بھی بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چاولوں کے لیے جو ہے پانی بھی بوائل ہو رہا ہے تو اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھلنا شروع ہو گئے ہیں پیاس اور یہ ہلکے ہلکے لائٹ سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں رائس کے لیے پانی بھر رہا ہے پودینے والا اور ساتھ ہی پیاس بھی براؤن ہو رہے ہیں تو ہم نے چاولوں کو بہت اچھی طرح سے ساف کر کے اور انہیں دھو لینا ہے اور ان کو بھگو دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے جی ویورز میرے بہن بھائیوں پیاس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا جو گولڈن چھیڑ ہے اس نے لے لیا پیاسوں نے تو اب ہم نے اس میں کٹنگ کی ہوئے پان سے چھے ادٹ ٹماتر جو ہیں وہ ہم نے شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تمام سپائسیز میں شامل کر دینا ہے یہاں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سپائسیز میں ہم نے کیا کیا چیزیں یوز کی تھیں اس میں ہم نے جو ہے بریانی مسالہ وہ ایک پیکٹ استعمال کیا تھا کٹی ہوئی اور پیسی ہوئی لال مرچوں کے ٹو ٹیبل سپون استعمال کیے تھے حلدی ون ٹیبل سپون اور اب مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے پیاز لسن ادرک ٹماتر اور تمام مسالہ جو ہیں وہ اس میں مکس ہو چکے ہیں اور ان کو اب ہم نے اچھی طرح سے تھوڑا سا کوک کرنا ہے تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد جیسے اس میں سے آئل نکلنا شروع ہوگا تو ہم نے تھوڑا سی دیر کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جسٹ فائف منٹ کے لیے تاکہ ٹماتروں کا جو پانی ہے وہ نکل آئے اور اب مسالہ یہاں پہ کور کر کے فائف منٹ کے لیے کوک ہو رہا ہے تو ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پانی پودینے والا ہے وہ بوائل ہوا ہے کے نہیں اور اب چاول کو تقریباً 20 سے 25 منٹ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور چاول بلکل ریڈنگ ہیں وہ بوائل ہوئے ہوئے پودینے کے پانی میں ڈلنے کے لیے تو اس میں ہم نے ان کو شامل کر دینا ہے اور ان کو ہم نے بہت اچھی طرح اُبال دینا ہے کہ یہ ایک کنی رہ جائے اس میں اور یہاں پہ اب ہم مسالے کو چیک کریں گے فائف منٹ گزر چکے ہیں اور تمارٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پانی جو ہے چھوڑ دیا ہے اور گھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم مسالے کو مکس کر کے دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تک دے رہا تھا اور بڑے مزیدار اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور اب اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں چکن جو ہے اس کو شامل کر دینا ہے چکن کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ چکن ہمارا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں اب چکن کو ہم مسالے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم کوک کریں گے چکن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جا رہے ہیں اور اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ میں نے گھر میں بنایا ہے بریانی مسالہ جس کو اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ تقریباً تھری ٹیبل سپون تھا یہ بریانی مسالہ میں نے خود گھر میں تیار کیا تھا اور یہ بہت شاندار مسالہ تھا اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ شیئر کروں گی اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس مسالے کی وجہ سے جو ہماری بریانی میں کلر آیا تھا مسالے کو وہ اور جو خوشبو یہاں پہ محسوس ہوئی تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو یہ بھی آپ ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ مزیدار آپ کی بریانی کو چاند لگا دیں گے اور اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے تو چاولوں کو جو ہے وہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں نمک جو ہے وہ پرچ بسنا جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چولے پہ میں نے جو ہے وہ چکن کا مسالہ بنا رہی ہوں تہہ لگانے کے لیے اور دوسرے چولے پہ ہم چاول بوائل کریں تو کتنا آسان ہو جاتا یہ کام ڈیوائٹ کر لیں تو بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور اس کو ہم نے کور کر کے چکن تاکہ ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو اس کو کور کر کے ہم نے 5 منٹ کے لیے کوک کیا تھا تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے گل گیا کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے گل جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو ریڈی کرنا اور اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بھنائی کریں گے چکن اور مسالے کی جو ہے وہ بھنائی ہو رہی ہے تاکہ اس کا ایکسٹرہ پانی جو ہے وہ اوڑ جائے سارا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے ایملی جو ہے اس کو پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا تو اس کا جو ہے گودہ جو ہے وہ اس کو الگ کر دیں گے یہ نرم ہو جائے گی ساتھ ہمارے جو چاول ہیں وہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں ان کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس میں ایک کنی جو ہے وہ رہ جائے تاکہ تہے لگانے میں دم میں جو ہے وہ باقی کسر جو ہے وہ پوری ہو جائے اور اب اب یہاں پہ چاولوں میں جب ایک کنی رہ گی تھی تو میں نے تو سٹینٹ کر دیا تھا پانی اس میں سے الگ کر دیا تھا اور چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے چھان دیا تھا اور اب یہاں پہ جو بڑا پتیے لگات میں نے لے لیا تھا اس کے tamanho نیچے جو ہم نے سب سے پہلے لغانی اس مسالے کی جو چکن کا میں نے ریڈی کیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ نیچے سے اگر ہم لیئر لگائیں گے تو چاول کی اگر فرس لیئر لگائیں تو نیچے سے چاول جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مسالے کی لیئر لگائیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ آپ کے نیچے سے چپ کے نہ اور اس کے اوپر پھر ہم نے چاولوں کی ایک لیئر لگائی جو کہ میں نے سٹین کر کے رکھتی ہے تھے پانی سے الگ کر دیا تھا اس میں ون کنی جو ہے وہ بھی رہتی ہے جو کہ دم میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جو میرے بہن بھائیں اور ایک لیئر جو ہے وہ مسالے کی چکن والے جو ہم نے بنایا تھا اور ایک لیئر جو ہے وہ چاولوں کی ہم اس طرح باری باری لگاتے جائیں گے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ بہت ہی زبردست ایک کام ہو جائے گا ماشاءاللہ اچھا ویسے آپ لوگوں کو بتاتے چلوں ماشاءاللہ مجھے یہ والے جو کام ہے نا یہ لیئرنگ کرنا یہ ماشاءاللہ بہت پسند ہے کہ جس طرح سے چاول کی لیئر لگائی ہے پھر مسالے کی لیئر لگائی ہے اور یہ اس طرح بڑا اچھا لگتا ہے یہ بہت مزا آتا ہے یہ کرتے ہوئی یہ والے کام ایک دفع اور ہم نے چاول چاولوں کی لیئر جو ہے وہ لگا دی ہے بوائل ہوئی چاولوں کی اس کو اچھی طرح سے اس کے پر کور کر دینا ہے بلکل کہ مسالہ جو ہے وہ بلکل نظر نہ آئے اور بڑے ٹیکنیکل کام ہے یہ ویسے ماشاءاللہ اور کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے یہ کام اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں مسالے کی تھکنیس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اس میں بہت زیادہ پانی یا لیکوڈ نہیں ہونا چاہیے یہ ایسا لگا لگا سا مسالہ ہونا چاہیے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اس میں دم آ جائے گا انشاءاللہ اور یہ بریانی بہت ڈیلیشیز بنی تھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتے اگر آپ یہ ٹرائے کریں گے اپنے گھر میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور اب یہ میں نے ساری جو ہے چاولے کی ساتھ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے لیے لگا دی ہے اور اب اس کے بعد باریات کے اس سیلٹ کو اس کے اوپر ڈیکوریٹ کرنے کی سیلٹ سے پہلے ہم نے جو ایملی بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس کو میں اس کے اوپر پوری اس کے اوپر لیڈ لگا دوں گی ایملی کے پانی کی اور اب یہاں پہ میں نے ٹماتر ہری مرچیں اور جو لیمون ہے اس کے راؤنڈ چیپ میں کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کی اب میں اس کے اوپر لیڈنگ کر دوں گی کیونکہ بریانی کی جو ہے وہ لک جو ہے انہی چیزوں سے بنتی ہے تو اب جیسے میں ٹماتر راؤنڈ چیپ میں میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کی میں نے لیڈ لگا دی اس کے بعد میں نے ہری مرچیں پودینے کی اس کے اوپر لیڈ لگا دی ہے تو یہ ماشاءاللہ بڑے مزیدار ایک خوشبو آ رہی تھی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ سب کچھ کلر وائز دیکھیں آپ کتنے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے لیمن سرکل شیپ میں جو کٹ کے رکھے تھے اس کے اوپر لگا دیا اور اب اس میں زردہ رنگ جو تھا اچھا یہاں میں بتاتے چلوں کہ زردہ رنگ جو ایک ٹی سپون ہم نے لیا تھا اس کو ہم نے جسٹ ٹو ٹی بل سپون جو ہے پانی اس میں بھگو کے گھول کے اچھی طرح سے تو اس کے اوپر چھرک دینا ہے آپ دودھ میں بھی کر سکتے ہیں یہ کام اور پانی میں بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز کا اچھا یہاں پہ گیلے کپڑے کا نیپکن جو ہے وہ ہم اس کو دیں گے اور اس سے پہلے ہم اس کو ایک ادد پیاز اور ایک ادد ایک کپ جو ہے وہ گھی میں ہم اس کو پیازوں کا جو ہے تڑکہ لگائیں گے اور یہ لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ 2 kg چوہ تھے ہم نے رائس لیے تھے یہاں پہ اور دو کپ اس میں جو تھا وہ گھی ڈالتا تھا یا آئل ڈالنا تھا تو یہ کونٹیٹی ہمیشہ یاد رکھے گا چاولوں کے لیے یہ بیسٹ کونٹیٹی ہوتی ہے تو ایک کپ جو تھا وہ ہمارا بھی آئل کا رہتا تھا تو اس کو ہم نے پیاز جو ہیں ہلکے سے لائٹ سے گولڈن براؤن کر کے اس کے اوپر اس کا بھگار لگا دیا جس سے یہ آپ کے جو بریانی ہے اس کی خوشو بھی ڈبل ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی بہت مزیدار بنے گا اور یہ تھی ہماری بریانی کی فائنل لوک ماشاءاللہ اس میں دم بہت ہی اچھا آیا تھا اور یہ بہت ٹیسٹی بننی تھی جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں یقین کرتی ہوں کہ چکن بریانی کی یہ ریسپیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ